عوض باللہ من شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و علیہ وسہدہ و بارک وسلم تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے جس کی تمام جہانوں میں بادشاہت ہے جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے جو اس جیسی لا تداد نبادات کو پیدا فرمانے والا ان کو رنگ و بابو بکشنے والا اور ان میں عجیب و غریب افعال و اخواس رکھنے والا ہے میں ہوں حقیق مامر شہزار دسکا پاکستان سے جتنے بھی میرے دوست احباب میرے یوٹیوب چینل حقیق مامر شہزار دسکا پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب جروع کیا کریں ناظرین اکرام آپ تمام قسم کی جڑی بھٹیوں کو مطلق جاننا چاہتے ہیں جو کہ بطاور میڈیسن استعمال ہوتی ہیں تو ہمارے چینل سے جڑ جائیں کیونکہ ہم جڑی بھٹیوں کو مطلق جانتے ہیں ناظرین اکرام یہ رب العزت کا خاص فضل ہے اس کی خاص عطا ہے کہ جو متلف قسم انواع اقسام کا علم اپنے بندوں کو دیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام طریفیں اللہ ہی کی ہیں جو ان چیزوں کو پیدا فرمانے والا اور ان کے مطلق اپنے بندوں کو علم دینے والا ہے تو ناظرین اکرام ناظرین اکرام یہ آپ کو ایک بڑی لا جواب بیل میں دکھا رہا ہوں یہ آپ اس کا پھول دیکھیں تو یہ ہمارے لاکے میں ہی دو قسم کا پھول میں نے دیکھا ہے ایک یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہلکا رنگ ہے ایک اس کا دوسرا رنگ میں نے دیکھا ہے جو کہ بینجنی رنگ کا پھول ہوتا ہے یہ دو قسم کی میں نے دیکھتا ہے یہ ہلکا بلکل ہلکا نیلا سا رنگ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پھول کا تو دوسرا میں نے اس کا پھول دیکھا ہے جو کہ بلکل بینجنی رنگ کا ہے ہلکا دینے میں تو اس کا پتار آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پتی آپ دیکھ رہے ہیں اس شکل جو ہوتی ہے تین جو ہے وہ تین کونے والی تو ناظرین اکرام یہ دراصل بدھارا کی فیملی سے ہے جو کہ بدھارا کی بیل ہوتی ہے اسی فیملی سے ہے اسی طرح اس کے جو فالوا قواس ہیں جس طرح کے بدھارا کے ہوتی ہیں مولد منی زبردست مغلز اور سفرہ کو دور کرنے والی تمام خشکی گرمی کو دور کرنے والی اور مادہ منیاں کو پیدا کرنے والی اس کے خاص کام ہیں یہ بیل آپ کو کہیں بھی دیکھے تو ناظرین اکرام اس کو چھوڑی اگامت اس کی جڑ جو ہے یہ وہی کام کرتی ہے جو کہ بدھارا کے فیدے ہیں تو میں خاص ان چیزوں کے مطالق آپ کی خدمت میں ارزگڑتا رہتا ہوں جتنے بھی میرے دوست حباب میری ویڈیو کو پذیر آئی دیتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ ناظرین یہ ایک خاص بیل آپ کو دکھا رہا ہوں جو کہ موسم برسات میں پیدا ہوتی ہے اور موسم برسات کے بعد آپ اس کو سرکوں کے تینارے اور بنجر زمینوں میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورت اس کا پھول ہوتا ہے جیسے کبہ ہوتی ہے بڑا خوبصورت اس کا پھول ہوتا ہے لیکن ناظرین میں آپ کی خدمت بیرد کرتا ہوں یہ بھیل جو ہے بدھارا کی فیملی سے ہے لیکن بدھارا کا پتر جو ہوتا ہے صحیح بدھارا جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا بلکل سیدھا ہوتا ہے پان کے پتے کی طرح لیکن یہ بدھارا ہی فیملی سے ہے تو دوسرے پھول والی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑا خوبصورت اس کا پھول ہوتا ہے جتنے بھی میرے دوستا حباب تمام دیڑی بوٹیوں کے مطلب جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اللہ حافظ موسیقی